میں اس عظیم شاعر کے حضور ہر پہ التماس لے کر پہنچ رہا ہوں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں جنہیں سن سن کر جنہیں پڑھ پڑھ کر میں نے بولنا سیکھا ہے اور جن کی شاعری جن کی صحیح تک سادنہ جن کی رشنہ دھرمتہ اور جن کی تخلیقی حظمت یہ ہے کہ اگر فن کے چنتن کے پرانے کھنڈروں میں نئی ہواوں کا حساس ہونے لگے جیسے ریگستان میں کبھی کبھی تھنڈی ہوا چلنے لگے جیسے اندھیری رات میں کوئی نور کی کرن پھوٹ اٹھے تو اہل دل اور اہل نظر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جناب مقمور سعیدی کی بات کر رہے ہیں مقمور سعیدی کا تعلق اسی راجستان سے ہے لیکن وہ اپنی شاعری کے حوالے سے پوری دنیا کے ہیں ان کا ایک شیر سن لیجے اور اپنے آپ کو ان کے استقبال کیلئے تیار کر لیجے انہوں نے کہا ہے کہ چھپوں کسی سبب تو پتھر مجھے نہ جان دل پر اثر ہوا ہے تیری بات بات کا آلی جناب مقمور سعیدی استقبال کیجئے میں بہت عدف سے گزارش کروں خواتین و حضرات سچی بات یہ ہے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ تبقوات کے خلاف تبقوات سے کہیں زیادہ یہ مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرہ ہو رہا ہے اور یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ اس سرزمین پر یہ پہلا موقع ہے اور یہ یقیناً باپو کی شاید روحانی تصرفات ہیں اور آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اس تہذیب اور سبیتا کے لیے جس کا یہ سب مذر ہے میں بھی یہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں پہلے غزل کے کچھ شیر پیش کرتا ہوں آپ ملاحظہ کریں آپ یہاں تشریف فرما ہے تو یہ اشار خاص طور پر لفت دیں گے ملاحظہ کریں عطا فرمائیں اس کرتا ہوں کہ دعا جب آئی ہے لب پر تیرے حوالے سے دعا جب آئی ہے لب پر تیرے حوالے سے بدل گئے ہیں مقدر تیرے حوالے سے دعا جب آئی ہے لب پر تیرے حوالے سے بدل گئے ہیں مقدر تیرے حوالے سے اور یہاں وہاں تیری یادوں کا سائے بان سر پر یہاں وہاں تیری یادوں کا سائے بان سر پر یہ شجہت ہے میرا گھر تیرے حوالے سے یہ شجہت ہیں میرا گھر تیرے حوالے سے اور اس کیا ہے کہ ہمارے نام سے کوئی ہمیں نہ پہچانا ہمارے نام سے کوئی ہمیں نہ پہچانا کہ بے نشان تھے نکل کر تیرے حوالے سے ہمارے نام سے کوئی ہمیں نہ پہچانا کہ بے نشان تھے نکل کر تیرے حوالے سے اور عبادتوں میں گنی جائے میں کشی میری عبادتوں میں گنی جائے میں کشی میری لیا ہے ہاتھ میں ساغر تیرے حوالے سے عبادتوں میں گنی جائے میں کشی میری لیا ہے ہاتھ میں ساغر تیرے حوالے سے اور دعا جب آئی ہے لب پر تیرے حوالے سے بدل گئے ہیں مقدر تیرے حوالے سے حضرات ابھی تک شاہد نظم کی نمائندگی اس مشاعرے میں کم ہوئی ہے تو میں ایک نظم کے کچھ بند سناتا ہوں نظم تو لمبی ہے لیکن میں چند ہی بند سناوں گا اور اس میں ہندوستان کی جو روح ہے جو آتما ہے اس سے خطاب کیا گیا ہے یہ مراہدہ کریں آپ حضراتا ہوں کہ سہرا بھی تیرے گلشن گلشن سہرا سہرا بھی تیرے گلشن گلشن سائے بھی تیرے روشن روشن اے میرے بطن اے میرے بطن اے میرے بطن اب بن سنیں کہ صبحوں میں تیری ایک کیفیت شاموں میں تیری ایک سرمستی گہو صبحوں میں تیری ایک کیفیت شاموں میں تیری ایک سرمستی پھولوں کی محق تاروں کی چمک یہ بھی سستی وہ بھی سستی اور گہوارے نور و نکھت ہے قریا قریا بستی بستی ایک کاہ کشاں رستا رستا ایک تخت گل ہنگن نانگن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن ارس کرتا ہوں کہ سجدوں میں جبینیں جھکتی ہیں آواز اعزان جب آتی ہے سجدوں میں جبینیں جھکتی ہیں آواز اعزان جب آتی ہے دل ڈوپتے ہیں بھکتی رس میں جب بنسی تان اڑاتی ہے دل ڈوپتے ہیں بھکتی رس میں جب بنسی تان اڑاتی ہے ہم چلیں جدھر ہر راہ گزر ایک منزل کو لے جاتی ہے اجمیر یہاں کاشی بھی یہاں کلیر بھی یہاں یہیں ہے مدھوبن اے میرے وطن اے میرے وطن اجمیر یہاں کاشی بھی یہاں کلیر بھی یہاں یہیں ہے مدھوبن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن ورس کرتا ہوں کہ مندر کے کلس کیا ہیں تیرے خوابوں کی سنہری تعبیریں مندر کے کلس کیا ہیں تیرے خوابوں کی سنہری تعبیریں مسجد کے مناروں میں تیری بیداری جان کی تنویریں مسجد کے مناروں میں تیری بیداری جان کی تنویریں اور ایک تیری کتابِ عظمت کی ایک تیری کتابِ عظمت کی محفل محفل سو تفسیریں چشتی کی دعا نانک کی نوا غالب کی غزل میرہ کے بھجن اے میرے وطن اے میرے وطن ایک تیری کتاب اے عظمت کی محفل محفل سو تفسیریں چشتی کی دعا نانک کی نوا غالب کی غزل میرہ کے بھجن اے عرض وطن اے عرض وطن اور یہ بندی ملاحظہ فرمائیں ہمارے ہاں زبانوں کے جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن ملاحظہ کریں آپ کہ یہ تعمل ہے یہ کنڑ ہے یہ ملیالم یہ تلگو ہے یہ تعمل ہے یہ کنڑ ہے یہ ملیالم یہ تلگو ہے یہ بنگالی یہ پنجابی یہ ہندی ہے یہ اردو ہے ہم جتنی زبانیں بھی بولیں ان ساری زبانوں میں تو ہے ہم جتنی زبانیں بھی بولیں ان ساری زبانوں میں تو ہے لفظوں سے ہمارے لہجوں سے چھل کے تیرے دل کی دھڑکن اے ارض وطن اے ارض وطن اے ارض وطن آخری بندرس کرتا ہوں کہ تیرا ہی نقش اُبھرتا ہے تصویر جو کوئی بناتا ہوں تیرا ہی نقش اُبھرتا ہے تصویر جو کوئی بناتا ہوں تیرے ہی نغمیں پھوٹتے ہیں جب ساز میں کوئی اٹھاتا ہوں تیرے ہی لیے میں گاتا ہوں تیرے ہی گیت سناتا ہوں تیرے ہی لیے میں گاتا ہوں تیرے ہی گیت سناتا ہوں تیری ہی وضیعت حرف و صدا تیری ہی عطا یہ دولت فن اے ارضی وطن اے ارضی وطن واہ واہ واہ